اسلام علیکم مائی ڈیئر سٹوڈنٹ آج کا لیکچر نمبر ہے 5 کلاس ہے میٹھ سیکنڈ ڈیئر چیپٹر نمبر 1 ہے ایکسرسائز ہے 1.7 اور اس میں آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے سیکنڈ ڈیئر کی بک سندھ ٹیکس بک بورٹ جام شوروں ہے یہ اس میں ہم ایکسرسائز جو کر رہے تھے بلکہ 1.7 ایکسرسائز اس کے دو سوال ہم نے کر لیا تھے اب آگے کرتے ہیں اب میں نے اس کا تیسرا سوال لکھ دیا ہے اب اس تیسرے سوال کو ہم آگے کنٹیڈو کرتے ہیں تو اب اس کا جو سوال ہے تیسرا یہاں میں نے لکھ دیا ہے اس سوال میں کرنا یہ ہے کہ پہلے اگر ہم لیمٹ اپلائی کریں تو دیکھیں کیا ہوگا ادھر 1 پلس 0 پلس 0 انڈر اوٹ اور یہ مائنس 1 نیچے آ جائے گا 0 تو یہ جو ویلیو ہے 1 مائنس 1 بجھ گئے کیونکہ 1 کا روٹ 1 ہی آئے گا 1 کا روٹ کیا ہوگا 1 تو نیچے کیا جائے گا 0 اپون 0 تو ہمارا جواب ہے وہ 0 اپون 0 نہیں آنا چاہیے یہ انڈیٹرمنٹ فارم کہلاتی ہے تو اس کو اب آپ کیا کریں گے ملٹیپلائی ملٹیپلائی اور دیوائیڈ ہمیں دیوائیڈ کرنا ہے اس کے پر ملٹیپلائی بھی کرنا ہے بائیڈ 1 پلیس ایکس پلیس ایکس سکوائر انڈر اوٹ اور باہر پلیس 1 تو اس کو میں لگ دیتا ہوں ہے لیمٹ ایکس تیز تو 0 1 پلیس ایکس پلیس ایکس سکوائر اور یہ ہے مائنس 1 پھر انڈر اوٹ ہے 1 پلیس ایکس پلیس ایکس سکوائر اور یہ ہے پلیس 1 پھر نیچے ہے ایکس اور یہ ویلی ہے انڈر اوٹ 1 پلیس ایکس پلیس ایکس سکوائر پلیس 1 اب اس کو ایک فارمولہ لگے گا فارمولہ کہلیں گے یہ اے ہے یہ مائنس بی ہے یہ اے پلیس بی ہے فارمولہ ہم لگا دیں گے اے سکوائر مائنس بی سکوائر تو 1 پلس x پلس x سکوائر یہ value a ہوگئی سکوائر آگیا اور یہ 1 کا سکوائر آگیا اور یہ x سے رہے گا تھا پھر under root 1 پلس x پلس x سکوائر پلس 1 اب یہ سکوائر سے root ختم ہو جائے گا x tends to 0 یہ سکوائر سے root ختم 1 پلس x پلس x سکوائر اور یہ minus 1 اور یہ x under root 1 پلس x پلس x سکوائر پلس 1 یہ minus 1 پلس 1 کڑی آئے گا اب یہاں سے ہم کامل لیں گے x x کامل 1 پلس x بجے گا تھا اور نیچے بجے گا x تب یہ under root بجے گا 1 پلس x پلس x سکوائر پلس 1 یہ دولوں کڑ گئے اب آپ کے پاس جو value بجے گئے اس میں ہم کریں گے applying limit تو 1 پلس x بچا نیچے بچا 1 پلس x پلس x سکوائر اور یہ پلس 1 applying limit اب limit apply کر دیں applying limit limit جب apply کریں گے ہم تو یہ 1 پلس 0 پھر 1 پلس 0 پلس 0 پھر باہر پلس 1 ہے یہ تو جواب ہوگیا 1 نیچے 1 کا root 1 آجائے گے جواب ہوگیا 1 upon 2 یہاں پہ جواب ہوگا اب second question number 4 گئے گے چوتھا سوال question number 4 میں value ہے limit 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 ہے x tends to 0 اور x کی پاور ہے 1 upon 3 minus 1 x کی پاور ہے 1 upon 2 minus 1 اور اس میں ہم direct limit apply کر دیں گے تو اس میں 0 upon 0 indetermined form نہیں آرہی applying limit applying limit یہ 0 کی پاور 1 upon 3 اور یہ 1 0 کی پاور 1 upon 2 minus 1 تو یہ 0 minus 1 نیچے بھی 0 minus 1 تو minus 1 upon minus 1 جواب ادھے گا 1 یہاں پہ جاؤ اب ہے ہمارے پاس اس سے اگلا سوال پانچ ہو question number 5 5 میں limit x tends to 0 x square plus 9 اور یہ ہے minus 3 divide divide by x اب دیکھیں اگر limit apply کروں تو یہ 0 ہو جائے گا یہ 9 ہو جائے گا یہ 3 اور نیچے 0 تو یہ 9 کا روٹ 3 ہو جائے گا 3 ہو جائے گا 3 ہو جائے گا جواب ہو جائے گا منٹیپلائیم پھر 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 اندر روٹ x square plus 9 plus 3 اب ہم اس میں formula رہائیں گے limit x tends to 0 یہ ہوگے x square plus 9 یہ a minus b اور a plus b تو یہ value میں a square اور یہ 3 کا square 3 x اندر root x square plus 9 plus 3 اب square سے ہو گیا root ختم square سے root ختم یہ نوہوں کٹ گئے x سمجھ گیا پھر اندر root x square plus 9 اور یہ ہے باہر 3 اب یہاں سے یہ کڑی آئے گا اب جو بچیں value اس میں limit apply یہ x سمجھ گیا پھر اندر root 1 x square plus 9 plus 3 اب آپ کر دیں applying limit applying limit جب ہم کریں گے یہ یہ اوپر آجے گا 0 میچے 0 plus 9 اور 3 یہ اوپر 0 میچے 3 plus 3 0 6 جواب آجے گا 0 تو 0 6 جواب آسکتا ہے مگر 0 0 نہیں آنا چاہیے اب ہمارے پاس question number 6 اس میں ہے value آپ پہ پاس limit x tends to 0 1 plus x under root 1 minus x اب دیکھے اگر میں limit apply کروں تو 1 plus 0 under root ہے اور 1 minus 0 یہ بھی root ہے پھر نیچے 0 یہ 1 minus 1 1 minus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جواب ہمارے پاس لگی آنا چاہیے اب اس میں آپ کر دیجئے multiply and divide by 1 plus x اور پھر plus 1 minus x تو اب یہاں لکھ لیتے ہیں limit x tends to 0 1 plus x پھر under root 1 minus x پھر under root 1 plus x plus under 1 minus x اور نیچے آجائے x پھر under root 1 plus x plus under root 1 minus x اب یہاں پہ ایک فارمولہ بنے گا limit x tends to 0 1 1 plus x یہ value ہوگئے a minus 2 اور plus b a square ہوگیا اور یہ ہوگیا b square پھر divided by x under root 1 plus x plus 1 minus x اب یہ square سے ہوگیا root ختم یہ 1 plus x ہوگیا یہاں 1 minus x ہوگیا پھر یہ value x پھر یہ under root 1 plus x اور یہ under root 1 minus x اب یہ minus ہم multiply کریں آگے minus ہم multiply کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس جواب آ جائے گا پھر یہ میں اس کو لکھتا ہوں آگے تو یہ ہم لکھتے ہیں آگے limit x tends to 0 یہ bracket open کر دیا ہم minus اور یہ minus minus ہو جائے گا plus ٹھئی یہ minus ہوں اندر multiply ہوگیا پھر نیچے آگے x پھر under root under root میں 1 plus x پھر under root 1 minus x اب یہ 1 ہے کڑ گیا آپ اس کو لکھتے ہیں یہ x اور x ہو جائے گا 2x نیچے x پھر under root 1 plus x پھر under root 1 minus x یہ x کڑی آئے گا limit x tends to 0 2 بجائیں نیچے بج گیا 1 plus x plus under root یہ plus 1 minus x اب میں اس پھر limit apply apply limit apply limit 1 2